آج دجالی فتنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں جامع کرمیزی میں بھی ہیں سنن ابی دعوت میں بھی ہیں سنن ابن باجہ میں بھی ہیں سنن نسائی میں بھی ہیں مصند احمد ابن حنبل میں بھی ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی سہائے ستا کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلو القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ سے ان کتبِ حدیث میں جو روایات ورمی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفول لینا چاہے وہ سورہ کحف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے بعض روایات میں تو سراحت ہے ابتدائی اور آخری بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ دس آیات سورہ کحف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفول لکھ سکتی اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے نمبر دو بات جو ہم میں آرز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیثِ نفیہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے دجال کے کیا اصاف ہوں گے کیا خصائص ہوں گے دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے کیا آثار ہوں گے کیا اثرات ہوں گے اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجے ایک ہے دجالی فتنہ ایک ہے ایک شخصِ معین المسیح الدجال ان دونوں میں فرق ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا وہ شخصِ معین ہوگا اور اگر احادیث کا تطبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے قرب قیامت کا اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کریں تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخصِ معین ہے البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخصِ معین کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ اس کے لئے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تطبع کرتے ہیں ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قیفیت ہے ایک خاص دور میں کچھ ایسی قیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے وہ قیفیات کیا ہیں میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لیا ہوں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں اس دجالی فتنے میں انسان کو جو قوائے تبریہ ہیں جو قدرت کی طاقتیں ہیں کائناتی قوتیں ہیں ان پر غیر معمولی غلبہ اقتیار حاصل ہو جائے گا اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قوائے تبریہ پر بلکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موجزے عطا فرماتا ہے وہ موجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیاء میں وارد ہوئی مثلا پہلی بات یہ بکائی گئی کہ اس کے لئے فاصلہ بیمانی ہو کر رہ جائے گا انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث استدبرت حری وہ ایک ایسے طوفان کے معنی جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آدھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرِيَةً إِلَّا حَبِتَتْحَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَا یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہا جائے اسی کے زمن میں بعض اور روایات آئیں سواری جو ہے اس دکجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے لیس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوای جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا اور پہلے انہیں ساری سائنس بڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے لہذا وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے لیکن اس کے تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ چالیس باع کا یعنی اسی ہاتھ کا ہوگا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ختمے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ تیس ہاتھ لمبا کان ہوگا ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بات میں ہوگی اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز چہار دانگِ عالم میں بیق وقت سنی جائے الفاظ یہ ہے وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پڑھنے ہیں اس کے لئے وہ حائل نہیں رہیں گے بلکہ یہ کہ اس کی آواز پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیق وقت سنائی دیں گے تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہن جائے گا یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے موجزات کے لئے آئے حضرت مسیح کے الفاظ کہ میں مادرزاد اندھے کو اور جو کور کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادرزاد جو نابینا ہے اندھا بنائی اس کی آجاتی تھی اور کوئی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوئی درست ہو جائے گا کمرئن اکمہ والعبرس وہی الفاظ آئیں حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گا نمبر دو یہ کہ وہ یحی الموتہ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظیں وہ یحی الموتہ میں زندہ کرتا ہوں مردے مردے کو حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو کم بے ازداللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا بلکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ نیچ میں سے چیرے گا دو ٹکنے کر دے گا پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی چوتھی بات اس کو زمین اور فضاء پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا الفاظ یہ حدیث کے یا مر السما فتم وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا والارض فتم اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلے ہو گا اور وہ گائے گی ویمر بالخربت فیقول اللہ اخرجی قلوزک اور وہ کسی ویرانے پر سے گدرے گا اسے حکم دے گا ویران چٹی المیدان اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے گی زمین پر قدرت فضاء پر قدرت بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی آسمان بارش برسائے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی پانچویں بات ان لوگوں کی جو مر چکے جو آباؤ اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے وہ ان کی صورت اختیار کریں گے پھر وہ آئے گا اور وہ شیعتین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کیا میں تمہارا فلان رشتہ داد نہیں ہوں اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اوصاف بیان کی ہے یا جو علامات بیان کی ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے گا